طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا میں مبتلا 90 فیصد مریضوں کا گھر پر علاج ممکن ہے پلاسما تیرپی، ایکٹ مرا اور ڈیسکا میتازون وائرس کا مکمل علاج نہیں جبکہ سنا مکی کے مزر اثرات بہت زیادہ ہیں سوشل میڈیا پر چلنے والی گمراہ کن معلومات نے سنسینی پھیلائی ہوئی ہے ماس کے استعمال سے وائرس کا پھیلاؤ روکا جا سکتا ہے پاکستان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ بڑھتے ہی خوف و حراس میں اضافہ ہو چکا ہے سوشل میڈیا پر بابا سے متعلق گمراہ کن معلومات کی بھرمار ہے دوسرے جانب عدویات کی قیمتوں میں ہوشوبہ اضافے اور مہنگے علاج سے مریض لاچاری سے دو چار ہیں طبی ماہرین نے مریضوں اور پریشان لوحقین کو افواہوں پر کان نہ دھرنے کا مشورہ بھی دیا ہے طبی ماہرین نے واضح کیا ہے کہ کرونا سے درنا نہیں بچنا ہے معمولی علامات والے مریضوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نوے فیصد سے زائد مریض گھر پر ہی مناسب علاج سے تندرست ہو سکتے ہیں طبی ماہرین کے مطابق معمول کے مطابق پارا اور آکسیجن لیول چیک کر کے بابا پر کنٹرول ممکن ہے خون میں آکسیجن لیول 93 فیصد سے زائد ہو تو بخار کو پراسیٹامول یا دگر عدویات سے کم کیا جا سکتا ہے گریلو ٹوٹکے اور شہد کا استعمال فلو اور سردی کم کرنے کے لیے موضوع نسخہ ہے طبی ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ انٹی باٹکس، انٹی وارل اور ہربر علاج سے پرہیس کیا جائے ڈاکٹرز کا مزید کہنا ہے کہ اگر آکسیجن لیول 93 یا نومل ہو لیکن بخار ایک سو سے زائد ہو سینے پر دباؤ، سانس لینے میں دشواری اور گھٹن پر مریض فوری ڈاکٹرز سے رجوع کریں اس صورتحال میں کوئی بھی تاخیر مریض کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے طبی ماہرین نے رمیڈی سیور، پلازما ترپی، ایکٹیمرا انجیکشن اور ڈیکسا میتازون کو تجرباتی علاج قرار دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کرونا وارس کے تشویشناک مریضوں کے لیے اب تک کوئی موثر علاج دریافت نہیں ہوا ہے پلازما اور انجیکشن کے ذریعے علاج ایک خاص محول میں ہی ممکن ہے طبی ماہرین نے کہا ہے کہ شہری ماسک پہنے اور سماجی فاصلے کو یقینی بنائیں